اسلام علیکم یار کبھی آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا نا جیسا میرے ساتھ ہوا ہے ایک چیز مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے بہت اچھی چل رہی ہے لیکن تھوڑا سو پرانا موڈل ہے چل اچھی رہی ہے مائلیج اچھا دے رہی ہے سب کچھ اچھا دے رہی ہے کوئی کھٹر پھٹر آوازیں بھی نہیں آ رہی ہے کوئی دکھ بھی نہیں دے رہی ہے میکنک کے پاس بھی نہیں جانا ہوتا ہے وہی روٹین میں اس کے علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں دے رہی ہے لیکن ایک چل ہو جاتی ہے آپ کو کہ یار نئے موڈل کی چاہیے وہ نئی والی اچھی والی اس میں کچھ زیادہ ششکے ہیں اور آپ خرچہ کر ڈالتے ہو مثلا ایسا ہی کچھ میں نے بھی کر دیا ہے پتہ کیا یہ کیمرہ بہت خوبصورت چل رہا ہے بہت پیار ہے چل رہا ہے آپ کے سامنے جی ایف ایکس منٹور پر تو دیکھا ہی ہوگا نہیں دیکھا تو یار یہ چینل لنک آ رہا ہے دیکھ لو میرا اگر نہیں دیکھا تو پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھا انیویز یہ میں جو کینن یوز کر رہا ہوں کینن 800 ڈی ہے بہت ایکسیلنٹ چل رہا ہے فول ایج ڈی چل رہا ہے لیش کے سامنے لیکن وہ جو چل تھی سونی لینے کی تو یہ سونی لے لیا سونی اکیلا نہیں لیا سگما کا 30mm 1.4 سگما کا 16mm 1.4 افکورس ان کے ساتھ یار ایک 128mb کا انہیں جی بی کا یار 128gb کا کارڈ بھی لے لیا آئی ان باکس کرتے ہیں اس کو مزی کی بات یار یہ ہے اب اویسلی میں ساتھ ساتھ اپنا چہرہ تو نہیں دیکھا سکتا تو کسی کو دیکھ لو خالی صحیح ہے مزی کی بات یہ تھی کہ بھائیہ تین دن ہو گئے یا دو دن ہو گئے یا یا بھائی میرا دل جانتا ہے کہ میں نے کس طرح سے برداشت کیا ہے اس کو کھولے بغیر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھائیہ تو ویڈیو شوٹ کرنے کا موقع ملنی کا تک کراچی میں لائٹیں جا رہی ہیں بہت بھائیہ بارش ہوتی نہیں ہے دو ہوتے پڑتی نہیں ہے اس کو ان باکس کر رہا ہوں میں وہ ہر انباکسنگ میں دیکھ چکے ہوگی یہ پیپور کبک بکر ہوتا ہے چھوڑویں سب کو سائیڈ پہ کرو آسل چیز رکھتے ہیں آسل چیز یاس یہ سٹرائپ جو کبھی بھی یوز نہیں کرتا ہمیں اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اجیب سی چیز ہے اور کیا ہے اس کے اندر سو کیبل بیٹری اور نہیں یار اچھا اوکے ڈس از اوکے 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 یہ ہے پلگ اس کے چارجنگ کے لئے سو یہ یو ایس بی چارجر جس رہا اپنا موبائل کے چارجر ہوتا یہ وہ چیز ہے جس رہ چارجر اس میں یو ایس بی لگے گی جو کہ یو ایس بی کیبل نہیں ہے 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 یہ رہا ہے یہ یو ایس بی کیبل لگے گا سونی والوں کوئی ڈھنگ کی چیزیں دے دو یہ کیا دیا ہے اب اس سے اچھی تو میرے پاس اپنا موبائل کی رکھی ہوئی کیبلز یہ ایک یو ایس بی کیبل ہے یہ پاور کیبل ہے جو کہ اس کے ساتھ لگے گا اور یہ یو ایس بی کیبل ڈائریکٹ لے لگے گا کیمرا میں ہے اور یہ ہے ہماری بیٹری سو سونی A6600 جو ہے اس کی ایک خاص چیز بتاتے ہیں کیونکہ اس کے ریویوز بہت اچھے تھے اور ایس بیلیوز بیٹری ایس بیٹری یہ ایس بیٹری جو کہاں لگے گا وہاں ہم دیکھتے ہیں ایس بیٹری ایس بیٹری جو ایس بیٹری ایس بیٹری ایس بیٹری خوبصورت بھئیہ خوبصورت ماشاءاللہ کسی طرح سے لگے گا اوپر سے آکے لگے گا یہ یوں لگ جائے گا اب اگر آپ اس کو دیکھیں یہ ہے ہمارا نیا کیمرا سونی اے 6600 اس کی سکرین یا آئی پیس میں اتنا زیادہ شاید یوز نہ کروں جو اس کی انٹرسٹنگ سی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں مجھے نہیں پتا اس میں ویڈیو کے فیچرز بہت اچھے ہیں سہیے یہاں بہت ہلکا پھلکا سہے اور مطلب یار قولیٹی بہت فیٹ بنی ہوئے یہ ہٹ کے لگیں گے یہاں پر لینڈس آجا سونی ورسس کینن میں یہ نہیں کہوں گا کہ کینن بہت اچھا ہے سونی بہت برا ہے یا سونی بہت ایکسلنٹ ہے تو میں نے کینن ٹھکرا دیا بھئیہ کینن نہیں چھوڑنے والا ہوں کینن میرا یہ ہی رہے گا کینن کہیں نہیں جا رہا بٹ ساتھ ہی ساتھ سونی مجھے یوز کرنا تھا دیر آ فیو پلانس جو کہ فیوچر میں آپ لوگ کو پتا چلیں گے بٹ اس میں ایک اچھی چیز ہے کہ یہاں سے یہ سکرین اس کی باہر آ جاتی ہے اور یہ کچھ سو اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں جی ولاغ کرنے والا ہوں تو بھائیا ولاغ والی حالت نہیں ہے بیری مطلب ولاغ والی تھو بڑا نہیں ہے نا ہمارا انیویز سو اسیس نائس اب جب ریزلٹ آئے گا دیکھیں گے ویڈیوز میں کہ کیا ریزلٹ آتا ہے سونی میں جو ایک پہلے ایک اور آتا تھا وہ اے سکسٹی فائیو ہنڈرڈ اس سے تھوڑا سا اوپر لیول پہ جا کر یہ چیز آئیے اے سکسٹی سکس ہنڈرڈ اب تو بی ویری آنیس میں نے کبھی سونی یوز نہیں کیا اور ایم ناٹ شور کہ میں اس کو کتنا جلدی سیکھوں گا کیونکہ دیکھیں کینون سے بہت سالوں کا میرا یارانہ ہے اور سونی بھائیا سیکھنا پڑے گا مجھے اینیویز اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اس کے ساتھ میں نے جو لینسز لیے ہیں ایک سکسٹین ایم ایم یہ وائیڈ انگل ہے بہت زیادہ اس کو جلدی سے کھول دیکھیں سیلڈ ارے یار امرہم صاحب اب بھی چاہ بھی مجھے مجھے کچھ بلیڈ ہی چاہیے ہوگا سکسٹین ایم ایم ضرور نہیں یہ کٹو کیج کے نکال لو یہ بھی ہو سکتا ہے جو لینسز جو میں نے لیے ہمیں ان کی یہ خاص بات یہ ہے کہ اس میں 1.4 اپرچر ہے ایڈون نو آپ لوگ سے کتنے لوگ جانتے ہیں اپرچر وغرہ کیا ہے بٹ یہ سفیوچر میں آپ لوگوں کو سب جاؤں گا اپرچر کیا ہے سو جس سکسٹین ایم ایم بیوٹیفل لینس اور یہ لینس ہوت ہے اور یہ ہے ہمارا لینس this is بیوٹیفل very بیوٹیفل اس پڑ لگا کے دیکھتے ہیں بیوٹیفل لے ایک اور چیز میں دارا کھول لوں آہ کارڈ کیونکہ جہاں پر بیٹری ڈلتی ہے اسی کے پاس کارڈ بھی ڈلنا ہے کیا مطلب ہے کھولنے کی زیادت نہیں ہے کیا اکی مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے اوکے اس بیٹری کی خاص بات یہ ہے مطلب ہے ایسیسی سکھ ہنڈرڈ لینے میں بیٹری کا کمال یہ تھا کہ اس کی بیٹری زیادہ پاورفل ہے اور اور جو ریویوز دیکھیں بھئیا وہ بتا رہا ہوں میرا ایکسپیرینس نہیں ہے بسم اللہ کرتے ہیں بیٹری چارج نہیں ہے بیٹری چارج نہیں ہے بیٹری چارج اس اور پھر انشاءاللہ میں اس کے کچھ ریویوز ضرور دوں گا کہ کیسا رہا یہ ایک اور لینس ہے بس یہ بھی ایک لینس ہی ہے اور یہ تھرٹی ایم ایم پہ یہ دو لینس لینے کا پرپس کیاتا ہے یہ دونوں پرائیم لینس ہیں یعنی کہ اس میں زوم والا فیچر نہیں ہوتا اور یہ صرف فکس ہے تھرٹی ایم ایم پہ اور وہ والا فکس ہے سکسٹین ایم ایم پہ تو اگر وائیڈ اینگل یوز کرنا ہوگا تو وہ سکسٹین ایم ایم والا اور اگر ہمیں تھوڑا سا زوم پہ چاہیے ہوگا تو یہ تھرٹی ایم ایم والا فکس ہے بیدہ وائی اس وقت جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ کینن کا ٹوینٹی فور ایم لینس چل رہا ہے یہ ہے ہمارا دوسرا لینڈس یہ تھوڑا سا سائز میں چھوٹا ہے بٹ یار اگین بلڈ کالٹی ایکسیلنٹ ہے بہت پیارا ہے یار ایک چیز کا تو انداز ہوگیا ہوگا بھائی ان بوکسنگ کے تپڑ نہیں ہے ہمارے میں وہ جو بڑی صفائی سے ان بوکسنگ ہوتی ہی نا میں ایسے ہوں بھائی میں ایسی ایکچولی میں ایسا ہوں ریزلٹ کیا آئے گا وہ دیکھ لیں گے بعد میں ویڈیو کا بات اس سے پہلے مجھے چارج کرنا چارج نہیں کیا بھائی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو دکھانے کا پرپس یہ تھا اور آپ لوگوں کے سامنے ان بوکس کرنے کا ریزن یہ تھا کہ یہ سب جو میں نے لیا ہے آپ سب کی ویا سے آپ لوگ اگر اتنا پیار نہ دیتے جی ایف ایکس منٹور والے چینل پہ تو آج یہ آپ کا جو بھائی ہے امی یہ یہ سب نہیں نہیں سکتا تھا امران کے نام سے آپ مجھے جانتے ہیں لیکن جیسے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ یہ جو چینل ہے اس میں 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 ہوں مطلب چل امی میرے سارے دوست احباب دوست احباب میں سے زیادہ ایکچولی ریلیٹیوز جو ہے مجھے امی کی نام سے جانتے ہیں آپ لوگ میرا خاندان کا حصہ ہوں تو بھائیہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے کیونکہ اس کے اندر منیو وغیرہ میں نے دیکھیں بہت ڈیفکلٹ ہے ابھی چارج نہیں ہے چارج کروں گا پھر چلا کے دیکھوں گا امید کرتا ہوں کچھ اچھے ریزارٹس کے ساتھ نئی ویڈیوز لے کر آوں گا یہ نہیں کہوں گا کہ لائک کرو سبسکرائب کرو یہ مرضی ہے کوئی ہارڈ انفاس نہیں ہے کہ لائک کرو یا سبسکرائب کرو شکریہ شکریہ